میں تیفی بڑھ دے جمڑا لے بچے بھی مروازنے ہیں میں دا کوئی کارجڑا نہ لینے نہ لینے نہیں چھڑنا دیل کرتا ہے کہ اس کے ٹکڑے کرتا ہے کتوں گیا کہ ڈال دوں اور ایک مجاہد بن جاؤں گے لوگ ہیں یار یہ بندہ ہے جو اسے آکسچ کا کام کیا ہے چوئی صاحب میں ایک اور انگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ہم کہانی کے ایک دوسرے رخ پہ جاتے ہیں احسن شاہ اٹھایا گیا اس کی والدہ کہتی ہے کہ 35-40 لاکھ روپے ہمارے گھر سے مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے پولیٹکس میں ہمارا کام کاروبار زمین کا تھا 35-40 لاکھ ہمارے گھر میں عام چیز ہے سونا لے گئے چیزیں لے گئے ہمیں بتایا گیا کہ اس نے اطراف بھی کر لیا اس کے بعد ایک بار بھی اس کی کوئی پبلک اپیرنس یا کوئی میڈیا اپیرنس نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہ مارا گئے اچھا ایک بات کا جواب دیں گے مائک کریں اپنے آگے جواب یہ دیں اس کا گھر دیکھا اپنے حسن شاہ کا کتنے ایک لینڈ لارڈ ہوں گے آپ کا تجربہ کیا ہے اگر یہ اتنے لینڈ لارڈ ہوں تو گھر اس طرح کوئی ہونا تھا اتنی پتلی سی گلی میں سونا بائیک اس کے اندر نہیں جاتی یار ماں کے بیان کو آپ چھوڑ دیں اب پھر ماں کو بیچ میں لیں ماں کو سائیڈ بے کریں نا پھر ماں بخیہ دیڑ دوں مائک کریں اور میں ان کو جانا اچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ دو بڑے خاندانوں کے درمیان بلی کا بکرہ ہی بن گیا کیونکہ دیکھیں یہ تو ملک میں موجود ہی نہیں تھا یار میرے اس نے بغیرتی کی تو اس کی صدا آپ میری بات سنیں ایک ریکارڈنگ میں نے سنی ہے جس ریکارڈنگ میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے یہ لوگ نیچے کمنٹ باکس ہیں لیکن اتنی بڑی بات جو ہے نا آپ اینکر ہوگے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پولیس والے نے لے جا گیا آپ کی تشریف کے اوپر سو پانچیں مار رہے ہیں کہ تم ماما لگنا ہے گالے کرنے لگ اب وہ ریکارڈنگ میں کیا تھا بلاج یہ کہہ رہا تھا لو جی میں سیالکوٹ تو شوٹر میں گالے نے میں تیفی بارے دے جمڑا لے بچے بھی مرواز ہیں میں دا کوئی کارجڑا نہ لینے لے نہیں چھڑنا بلاج کی کوئی ریکارڈنگ بلاج کی کوئی ریکارڈنگ میں نے پروگرام میں بتایا یہ ایسن شاہ نے تب ریکارڈنگ کیا جیسے آپ مجھے چھیڑ گئے پرائیوٹ طور پر میری ریکارڈنگ کر لیں بلاج عمرے پہ گیا تھا یہ عمرے پہ جانے کے پہلے کی پلاننگ والدہ کہتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا اور شاہد وہ ایک ماہ ہوا تھا شادی کو ہنیمون پہ گئے جدر بھی گئے نا وہ ریکارڈنگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں سعودی عرب چلیا نا پچھو ماملہ ہم ملا جانا ہے اب اس نے ایسن شاہ نے جاگے ریکارڈنگ ٹی فی باٹا کو سنائی مجھے آپ یہ بتائیں دشمن دشمن کا اچھا سوچ ہے دشمن تو دشمن کا برا ہی سوچ ہے بغیر تھی یہ کر گیا ہے اس بندے کے ٹکڑے کر گیا اوپر دہی ڈال کے کتوں کے آگے ڈالنا چاہیے ایسن شاہ کی لاش کو تو اس کو باڈی سے آسپیٹل نکال کرنا یقین کرنا ہے دل کرتا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر کرنا کتوں گا کے ڈال دوں اور ایک مجاہد بن جاؤں گے لوگ کہ یار یہ بندہ ہے جو اسے آکھ سچ کا کام کیا ہے یار یہ پتہ ہے کیا یہ ایک بلاج کا گتل نہیں تھا ہمارے موں کو پر ایک ہوتا ہے چپیڑے ایک ہوتا ہے یہ زناتہ دار رہ پڑا تھا پوری دنیا ہمارے پر آسر ہی ہے کیا قوم ایڈی کٹی ہے پاکستانی پہے دے اپنی ماما پہنا چھاڑا دن رات اب دیکھیں کہ یہ صرف مخبری کرنے والا تھا اور سارے نکل گئے اور کیس ختم ہو گئے یار کتنے پولے لفظیں مجھے تو یار کس طرح کیا پہنگ کرو کہ یہ تو مجھ صرف مخبری کرنے والا تھا مچھلی مر گی یار بھائی آپ نا پتہ نہیں کیوں ہم دردی لے جاتے ہیں لوگوں ساتھ نا صرف وہ مخبری یہ کیا مطلب ہے آپ یہ کہیں گے نہیں بغیرتی کیتے اگر یہ مخبری نہ کرتا ہوں مرتا کیسے کس کو مخبری کی یہ اس نے ٹیفی بات کو مخبری کی تو کون ذمہ دار کون بھائی ذمہ دار دیکھیں بات سنیں یہی ہے نا جس نے کنیکشن کروا ہے کیا بنے گا کیس کا کیس کا کچھ بھی نہیں بننا آپ ابھی کچھ پرڈکشن کر رہے ہیں میں پرڈکشن یہی کہا رہا تھا کہ اب جو ہے نا ٹیفی بات کے لیے میدان ہا لیے اگر وہ مرزم ہے یا مرزم نہیں ہے ابھی تاکیت تفتیش تو یہی کہتی ہے ایک سو دس فیصد ٹیفی بات نے قدل کروایا ہوا ہے لیکن اس کا لیے جو ہے نا اس وقت جو حالات بہتر ہو چکے ہیں اس کو چاہیے کہ ابھی وہ فوری طور پر آئے اور وہ آئے گا یہ آپ کو میں بتا دوں مہینے کے اندر اندر وہ آگے بیل لے گا بیل کنفرم ہو جائے گی ابھی سارا کیسی ختم ہو گیا ابھی اس کی والدہ کہہ رہی سی کہ میں اس کی باڈی لے کے مال روڈ پر بیٹھوں گی استجاج کا اور مال روڈ پر چھوڑ گے وہ منارے پاکستان کے اوپر جاگے بیٹھ جائیں کچھ بھی نہیں بننا اس کا جنادہ میں جانے کسی نہیں آج دیکھ لی جائے اس کا جنادہ کتنے افراد بھی ہوگا اللہ ابھی ہوگا تو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جنادہ میں میرے اندادے کا مطابق اگر دو ڈائی تین سو بندے ہو گئے نا تو یہ بہت بڑا جنادہ ہو جائے گا میری نظر میں اور وہاں پہ جنادہ میں لوگوں نے جانا نہیں ہے ان کو پتا ہے وہاں سے سارے بندے اٹھائے جانے ہیں پولو اس سے کیوں اٹھائے جانے ہیں وہ تین رات والے بندے نہیں پکڑنے ہیں وہ گرنیٹو والے زبیولہ پکڑا گیا ہے تو آپ مطلب کی بات مان رہے ہیں کہ علی رضا انوالو ہے مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں بتا علی رضا کو تو نام آ رہا ہے نا اور میری بات لی رہے ہیں کونسا کو لوگ کی باڈی پہن نہیں اگر میں نے سے ڈرنا ہے مجھے اس کا نہیں کنفرم ہے مجھے یہ پتا ہے کہ تین بندے جانے ان کو پولیس ان کی کھوج میں ہیں راکر لانچر گرنیٹ وغیرہ برامت ہو گئے ہیں اب جنادے میں سے جو بندہ پکڑا گیا نا وہ اس کے اوپر پڑ جانے ہیں جیسے پولیس کرتی ہے ابھی باڈی مل جائے گی ابھی تک تو باڈی نہیں دی باڈی اس کی میرا دات کو گیا بھی نہیں اس کی باڈی کو لینے کے لیے دوڑھائی بجے تک گئے ہیں تو اس پر کوئی فیملی والا نہیں تھا اصل میں وہ ڈرے ہوئے ہیں کیوں ڈرے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نام معلوم ڈالے ہوئے ہیں بھائی ایسے موزی کی لاش لینے کسرے جانا ہے اب یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ رات کو پول لیٹ ہوگا تھا لوگ نہیں گئے تھے کسرے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پہلے ہم گئے میو ہسپیٹل اس کی لاش لینے واقعی کوئی نہیں آیا پھر اس کی فیملی آئی اور وہ میڈیا والے سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور وہاں پہ جو کچھ افراد سے میں نے بات کی انہوں نے کہا یار ہم مرد بات نہیں کر سکتے وہ جو نامعلوم ہے اس میں پتہ نہیں کون معلوم ہو جائے تو میں بتا رہا ہوں کہ ادھر تو بڑا وہ خوف و حراس میں ہے حمزہ دیکھیں اتنا بڑا باقیا ہوا ہے یار اب میری بات محمد علی بڑھ صاحب کے ٹیم کے اوپر اٹیک کرنا یہ پتہ اٹیک کا کیا بدلہ ہے ایویڈنس وغیرہ ڈانلڈ ٹرم پہ ڈاگ ہوا ہے یہ ہم محمد علی بڑھ وہ صرف پھرے پولیس آفیس ہے رہے دیکھیں ان کے ذہن کے اندر جو بات آگئی ہے نا وہ کسی افسر کی بھی نہیں مانتے ایسے میں مجھے پتہ ان کا مزاج کا ان کا ذہن کے اندر کو بات آگئی ہے نا اب شکیل باتر ان کا بھائی ہے ان کے نیچے کام کر رہے ہیں انہوں نے ٹیم میں جا تمکھی ملے گی کی کریں گے یہ ایک بندے نے ان کو بائیٹ سے دھمکی دی ہے وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوئے اس نے ان کو قتل کی دھمکیں دی ہیں اور ان کا بس نہیں جال دے والو بس میں بیٹھ کے کینیڈا پہنچیں آج آپ نے اس طرح ایسے کھول کے بات نہیں کی میں تو ہمیشہ آتا ہوں تو مہا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز پتہ نہیں ہے پتہ نہیں چھٹن کھول کے بیٹھ جائیں یہاں بھے ہائینڈ کیمرہ آپ ساری ڈیڈل ہائینڈ کیمرہ اب جو ہے نا میں نے اپنے باپ کے قتل کو سادشاہ کو مارا تھا اور میں نے سارا شہر تو نہیں نا مار دیا اب اس کی والدہ کو سبر آ جانا چاہیے دشمن دشمن کا برا سوچتا ہے ان کو چاہیے کہ تیفی بات کے ساتھ جو ہے نا معاملات کو وائنڈ اپ کرنے والے شکر میں ہیں اس نے جو بھی کرنا تھا نا وہ دشمن تھا اس نے کرنا ہی کرنا تھا اگر ریالیٹی گراؤنڈ پر آپ آجائے نا تو تیفی بات کو جانا اس اللو کے پٹھے نے یہ ایسن شاہ جو مر گیا موزی میں اس کو یزید میں اس کو فیرون کہوں گا نمرود کہوں گا ہمان کہوں گا شداد کہوں گا یہ انسان نہیں تھا اس بندے نے ساری آگ لگائی ہے تیفی بات جانا اس کے بارے میں مجھے بڑے لوگوں نے فون کا رکھا ہے چوہش ساتھ خلاف ہے نہ بولے کوڑا بولے یار اگر وہ بندہ اتنا ہی گندہ ہوتا نا تو مجھے بھی دم گئے دیتا قرآن مجید کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے آپ کو کہتا ہوں کہ اس بندے نے ایک دعا مجھے فون پر میرے ساتھ بات بھی گئے اسی دوران مجھے بیٹ سے کال آئی مجھے کال آئی ہے اس بندے نے مجھے کہا کہ شاہید چوہدری بولے میں نے کہا مجھے انہیں نے تیفی بات نہیں یہ کہا جس ویسے میں نے اس کے خلاف نہ بولنا شروع یعنی بند کر دیا بولنا ختم کر دیا کیوں میں نے کہا یار ایک بندے کو میں نے اس کی پکڑ کو اس کی چار بھئی کو گھما دیا اور وہ بندہ مجھے کہتا ہے اس سے پتہ کیا کہا یہ دیکھے یہ تیفی بات تھا بھی میرا پروگرم بہنچے گا اتنی بات کو جھوٹ بول سکتا ہے تیفی بات کی مجھے بات یہ کھا گئی ہے اس نے مجھے کہا چویسا تو اپنے پروگرم میں کہن دیو میں بڑا کالا کلوٹا تھا میرے بولو موٹے تھا کانے لمے ناکم موٹا تھی تو میں نے ان لوگ کی پیار نہیں سن گار دے تو اسیہ گالے گار دے تو میں نے بڑا دوک ہون دے میں تاڑیاں چومیاں لینی ہیں میں کہا میریاں انہوں تین دب ایسے کی ہے یار مجھے تو انہوں کیسا بات چل رہی ہے میرے ساتھ چل رہی ہے تیفی بات گی بتائیں کوئی کہے گا اتنی بات آپ کو اختتام پر یہ بتا دیں میں اکثر آپ کے ویلوگ میں دیکھتا ہوں کئی نہ کئی آپ پولیس کو ایک سیف گارڈ کرتے ہیں آپ اس کو سیف زون دیتے ہیں کوئی بھرتی شرطی ہو گئے ہیں کیا ہوگا ہے کوئی حمزہ بغیر بھرتی میں کام کر رہے ہیں حمزہ آپ پتہ کیا ہے خبریں کہاں سے آتی ہیں آپ کے پاس آپ انکروں کے ٹاوٹوں پھر میں برا نہ مانی ہوں اور دیکھیں میری بات سنیں میں نے پولیس والوں کو گندے آنٹے بھی مار رہے ہیں جو پولیس والے کالی بھیڑے ہیں میں نے ان کے چیرو پاڑے کی ہیں میں نے ان کے نل کاٹ کے علاقے پھینک دی ہیں دل گردے باہر نکال دی ہیں وہ پروگرام آپ کو نظر نہیں آتے وہ مر گئے ہیں پچھلے دن میں میں نے فوج پریشن کرنے لگ دی فیصل آباد میں ہیلی کوپٹروں کے ساتھ پانچ سو انہوں نے جو ہے نا پاکستان کے کسی میڈیا کی ایجورت وہ چلا دے میں نے وہ وزیر داحلہ کی جو رپورٹ جس میں وہ لکھا ہوا تھا فوج کی نفری پولیس کے ڈالے میں نے وہ ساری وہ بھی کر دی تو وہاں بھی آپ کو نظر نہیں آتا میں جان کی بات ہی لگا دیتا ہوں احسن شاہ کو اگر آپ کے بس ہوتا احسن شاہ میرے بس ہوتا ہے نا تو آپ نے فلم دیکھی ہوگی وہ اس کا نام مجھے نہیں بتا روڈی ریٹور کے کیا نام ہے میں اس کی آنکھیں نکالتا اس کے اندر پیٹرول ڈالتا پھر اس کو تیری لگاتا گھومتی اس کی لاش نا یار چھوڑ دیں پھر وہی باتیں پہلے بلڈ پریشر کا مریض ہوں پھر کہ پٹیزی دی بات نام سنتے آپ اتنے ہائپر کیوں ہیتے ہیں زیار لگتا ہے وہ اور کیا سننے آپ یار مار تھا یار مار نہیں تھا یار یار کو سم مار دیا وہ اپنی ان کی اپنا معاملہ تھا ہم لوگ اس طرح کے ہم اپنی مائے بہن ہم پیسے لے کے بھیج دیں لوگوں کے پاس ہم اس طرح کے پاکستانی یہ اس طرح کی بھی معاملہ تھا بیارہ ہم دا بڑے سی اور میرے پاس لوگوں کے وائس میں ایسی پڑے سناؤں آپ کو آنے لگا دو گیا لوگ گال یہ نکال لیں لوگ کہہ رہے ہیں تسی لوگ پاکستانی اڈیب بغیر ہے تو اور تو ان پہہ دو تسی اپنی مائے بہن اچھاڈا ہوگا مجھے میسیج کر رہے ہیں میں مہاں بہنے چھو ایسن شاہ کی بڑے سے ایسن شاہ کی بڑے سے وہ کہاں دے نہیں تو یہ کمینے جے گندے یہ ملوکتا ہے تو پہہ دو جو عمر دیتا رکو کرا لو اکی کی تا تا ایسن شاہ رہے ہیں او میرے ایسن شاہ آگیا او تا ایسن شاہ گلہ میں نکال انڈے ہیں